دوستو آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں ایک بہت مہن ایکٹرز کی بائیوگرافی کی کچھ جلکیاں جس کا نام ہے زینت امان زینت خان زینت زینت امان کے نام سے جانت جاتا ہے ایک ان بھوی بولی ویڈ ابھی نیتری اور پور موڈل ہیں ستر کے دسک کے بولی ویڈ دور میں انہوں نے اپنی فلموں سے بولی ویڈ پر راج کیا انہوں نے ہرے رامو آرے کرسنا روٹی کپڑا اور مکان دھرم ویر آدھی جیسی کئی ہٹ فلمیں دی زینت نے دو بار پہمینہ مس انڈیا پر تیوگدہ بھی جی تھی اپنی کچھ فلموں میں بولڈ زین کے لئے زینت کی کافی آلوش نہ کی گئی تھی انہوں نے تھیٹر ناٹکوں میں بھی ابھی نے کیا حالانکہ زینت کا کیرہ بہت چھوٹا تھا اور انہوں نے لگ بھگ سو فلمیں کی لیکن انہوں نے اتنا اچھا پردرسن کیا کہ بھارتی سنیما کے اتحاس میں اپنا نام درس کرا لیا زینت امان کا زنم انیس نومبر انیس سو اکیون کو ممبئی میں ہوا تھا ان کے پتا اماناللہ خان مسلم تھے اور ان کی ماں انگلو انڈین تھی ان کی ماتا کا نام سندہ وردنی کرواستے تھا ان کے پتا ایک پٹک تھا لکھاک تھے اور انہوں نے مغلے آزم اور پاکیجہ صحیح کچھ پرشید کرتیوں اور فلموں کے لئے لکھا ہے زینت نے اپنی سکولی سکھ چھا پنچگنی میں کی انہیں امریکہ کے لانس انجلس میں دکچنی کیلیفورنیا و سویڈیالیس سنہ تک کی پڑھائی کرنے کا موقع ملا جب وہ ماتر تیرے ورس کی تھی تب ان کی پتا کی مرتی ہو گئی امن ان کی پتا کا اپنام تھا جسے بعد میں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ زینت امان بنا لیا زینت امان نے اپنے کیریئر کی سروعات ایک موڈل کے روپ میں کی تھی انہیں موڈلنگ پسند تھی اور انہیں بالی بڑھ میں انٹری کی کوئی جلدی نہیں تھی انیس سو ستر میں وہ فہمینا مس انڈیا انیس سو ستر میں دوسرے شتان پر رہی اور انہیں پہلی راج کماری کا کھتاب دیا گیا پھر اسی سال وہ انیس سال کے عمر میں مس انڈیا پیسیفیک انٹرنیشنل پیزنٹ زیتنے والی پہلی فہمینا مس انڈیا بنی اس عمر میں یہ سبھی پرتی ہوگتاں کھتاب زیت کر انہوں نے بھارت اور دنیا میں اپنا نام پہچان لیا ان کی موڈلنگ اپستی تھی انہیں انہیں والی بڑھ میں پرویس کرنے میں مدد کی زینت نے اپنے کیریئر کی سروعات انیس سو ستر میں دیو آنند کے ساتھ فلم دے ایویل ویڈ ان سے کی تھی جو بڑی فلاف رہی یہ وہ اتم سروعات تھی جس کی وہ آسا کر رہی تھی انیس سو اکتر میں انہوں نے فلم حل چل میں ایک چھوٹی سی بھومی کا نبائی اور اسی ورس میں ہنگامہ نام ایک اور فلم میں دکھائی دی دونوں فلموں کا نتیجہ ایک جیسا تھا انہوں نے باکس آفیسر بے حد خراب پردرسن کیا لگاتار اسپل تاؤں سے زینت ہتو تساہیت ہو گئی اور انہوں نے اپنی چھوڑ کر مارڈلنگ میں واپس آنے کا فیصلہ کر پھر انیس سو اکتر میں دیو آنند پھر سے ان کے پاس آیا اور انہیں اپنی فلم ہرے رامہ ہرے کی سنا میں ابھی نہیں کرنے کے لئے منہ لیا انہوں نے جی نے تمہان سے کہا کہ اگر فلم اچھی نہیں چلی تو وہ ایکٹنگ چھوڑ سکتے ہیں اور بہت سے جو چاہے کر سکتے ہیں یہ فلم ان کے کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی یہ ایک بلاک بسٹر فلم تھی اور ان کے لئے سب سے مہتو پرنسپلتا تھی اس ورس انہیں ساہیک بھومی کا میں صرف سرشٹ ابھی نیتری کا فلم پھر پرسکار دیا گیا اس فلم نے ان کا مارڈ پرسست کیا اور ان کا من واپس ابھی نی کے اور آکر سے تھوا انیس سو تیتر میں انہوں نے ہرہ پنہ اور یادوں کی بارات کی دونوں فلموں نے اچھی کمائی کی فلم یادوں کی بارات کے گانے شرع لیا ہے تم نے جو دل کو میں زینت پر ابھی نیت کیا گیا تھا درسکوں نے انہیں گٹار کے ساتھ سفید پوساک والے لڑکی کے روپ میں پہچانا جو گانے میں ان کا گیٹ اپ تھا انیس سو چہونتر سے انیس سو اناسی کے بیچ کا دور ان کے کیریئر کا اُبھرتا ہوا دور تھا اور اس دور میں انہوں نے صدا بار ہٹ فلمیں دی انیس سو چہونتر میں انہوں نے منوز کمار امیتہ بچن اور اسسی کپور کے ساتھ سٹار پیک فلم روٹی کپڑا اور مکان میں ابھی نے کیا یہ اس سال کی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی فلمیں سے ایک تھی پھر اسی سال جینت نے اپنے پہلے ہیرو دیو آنند کے ساتھ پرم ساستر اور اس دونوں فلمیں مدھیم روپ سے سپل رہی اس ورس کی ان کی آخری دو فلمیں تھی منو رنجن اور عز نبی تھی دونوں نے اوسط کمائے کی لیکن درسکوں پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا انیس سو پچھتر میں انہوں نے کیول دو فلموں میں ابھی نے کیا دیو آنند کے ساتھ وارنٹ اور سسی کپور کے ساتھ چوری میرا کام کمائے اور پربہہو کے معاملے میں دونوں مدھیم تھی انیس سو چھتر میں انہوں نے سسی کپور کے ساتھ دیوانگی کی جو ایک پریم کہانی تھی اس ورس انہوں نے فلم بالی کا ودو میں ویس سک مہلہ سریت رجنی کے لئے ویس اور بھی کیا انیس سو ستر میں انہوں نے درمہندر جیتندر نیتو سنگھ کے ساتھ پرسید فلم درمویر میں ایک راج کماری کی بھومی کا نبائی ان کی اگلی فلم پھر سے دیو آنند کے ساتھ ڈارلنگ ڈارلنگ تھی جس کا پرسید گانا ایسے نہ مجھے دے کو سینے سے لگا لوں گا تھا ورس کی ان کی اگلی فلم چھیلہ بابو تھی جس میں راج اسکھنہ اومپوری آسرانے آدھی جیسے مہن کلاکار تھے جو بہت سپل رہی یہ ہولی ووڈ فلم چرادے پر آدھاری تھی بعد میں ویرسی کپور کے ساتھ سپر ہٹ فلم ہم کسی سے کم نہیں میں دکھائی دی اور یہ اس سال کی تیسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم تھی اس کے بعد انہیں ایک اور اسپل فلم سالی مار سے اسپلتا کا سامنا کرنا پڑا درمہندر اور دو ہولی ووڈ ابینیتا اور جان سیکسن اور سلویا مائلز کے ساتھ یہ سنیوک ترازے امریکہ اور بھارت میں ریلیز ہوئی تھی لیکن دونوں دیشوں میں درسکوں کو آکرشت نہیں کر سکی حالانکہ اس کے گانے ہم بے وفاہ ہرگز نہ تھے انہیں لوگ پر تحاصل کی اور شدہ باہر ہے ان کی آخری دو پریوج نائے ہلالال پنہ لال اور چور کے گھر چور تھی 1978 میں انہوں نے اپنے کیر کے سب سے یادگار بھومی کا فلم ستن سندرہ میں ایک گاؤں کی لڑکی روپا کی بھومی کا نبائی جس کے داہینے گال پر چوٹ کا نشان تھا ان کے سامنے ان کے پریمی کے روپ میں سسی کپور تھے اس ویوہ داسپت فلم میں نائکہ کو بولڈ گیٹ اپ میں دکھائے گیا تھا اور سماج میں اس لیلتا کو بڑھاوات دینے کا دعویٰ کیا گیا تھا حالانکہ زنتا کو فلم پسند آئی اور یہ بلاک بسٹر رہی اسی ورس انہوں نے امیتہ بچن کے ساتھ ایک اور وہاں سائق روپ سے سفل فلم ڈاؤن کی 1989 میں ویڈے گریٹ گیملر میں دکھائی دی جو شروع میں اسپل رہی لیکن بعد میں لوگ پریتہ حاصل کی پھر انہوں نے سال کی اپنے آخری فلم گول مال میں ایک کیمیو کیا 1980 میں ان کی پہلی فلم ریلیز فلم ٹکر تھی اس کے بعد انہوں نے رام بل رام میں سہائق بھومی کا نبائی اور اس کے بعد وہ وینود گھنہ اور سطر گھنسینہ کے ساتھ بامبے 405 مائلز میں دکھائی دی اس کے بعد وہ عبداللہ میں نظر آئی جو بھارت میں تو اچھا پردرسن نہیں کر پی لیکن سوویت سنگ کے درسکوں کو یہ پسند آئی اور فلم نے وہاں اچھا کاروبار کیا پھر وہ بھارت اور سوویت سنگ نرماتاؤں دورہ نرمانہ دین پر تیس ٹھٹ ویسی علی بابا اور چالیس چور پر بنی فلم میں تھی بھارت میں بھی اس کا پردرسن مت دہم رہا لیکن سوویت جنتہ نے اسے بہت پسند کیا ان سبھی عوصت پردرسنوں کے بعد انہیں وینود گھنہ کے ساتھ اپنی نئے بلاکوشٹر قربانی ملی جس کا گانا تھا آپ جیسے کوئی میری زندگی میں آئے یہ گانا آج بھی لوگ پر ہے اور بھارت میں کئی لوگ اسے سنتے ہیں اس ورس کی ان کی فلموں میں دوستانہ اور انصاف کا ترازو سامل تھی انیس سو اکیاسی میں وہ پروفیسر پیارہ لال قاتلوں کے قاتل کرو دی اور لا ورس جیسے کئی فلموں میں دکھائی دی لا ورس کو سپر ہٹ گوشت کیا گا جو اس سال کی چوتھی سب سے زیادہ کمائے کرنے والی فلم تھی اور ان کے کیریئر کی سب سے زیادہ گار فلموں میں سے ایک بعد میں انیس سو بیاسی میں زینا تمان نے قبل ایک ہی فلم آسان تھی کی جس نے عوصت پردرسن کیا انیس سو تیراسی میں انہوں نے مہان میں ابھی نے کیا جس میں وہ ٹرپل بھومی کا نبھانے والی پہلی تھی اس سے بھی مدہم کمائے ہوئی پھر انہوں نے پکار اور ہم سے ہے زمانہ کی اور دونوں ہی مہتوپن پربھاؤ ڈال سکی انیس سو چوراسی میں درمیندر امیتھن چکرورتی کے ساتھ جاگیر ان کی ایک ماتر فلم تھی انیس سو پچیاسی وہ سرواتی سال تھا جب ان کی سمجھ سے آئیں ان کے کیریئر میں باندھا بن گئی اور انہیں بولی بوڑ سے دور کر دیا اس دوران میں اپنی سادی سدہ جندگی کے کارن فلموں میں کم نظر آئی لگ بھگ پانچ سال بعد انیس سو نواسی میں انہوں نے ایک ہی فلم گواہی کی جس میں بولی بوڑ سے ان کی سیوہ نویرتی پر ٹپنی کی گئی انیس سو ننیانوے میں انہوں نے بھوپال ایکسپریس میں ایک کیمیو کیا اور دو ہزار تین تک نسکریہ رہی دو ہزار تین میں وہ ایک بار پھر امیتہ بچن کے ساتھ بوم میں نظر آئی حالانکہ فلم بری طرح فلوپ رہی اگلے ورس انہوں نے سینٹ انڈری اوڈیٹوریم ممبئی میں ایک ناٹک دے گریزویٹ میں بھی ابھی نے کیا دو ہزار پانچ میں انہوں نے مکشم کی جس کا پردرسن اچھا نہیں رہا اگلے سال انہوں نے جانا لیٹسٹ فال ان لو کی دو ہزار آٹھ میں انہوں نے اگلی اور پگلی میں عدیتی بھومی کا نبائی اور دو ہزار نو میں پیراڈائز میں گیتہ میں ابھی نے کیا دو ہزار دس کی صورات میں ان کا فلموں میں آنا کافی کم ہو گیا ہوئے بہت کم فلموں میں نظر آئی اور انہیں بھوڑھی عورت عورت یا ماں کی بھومی کا ملی دو ہزار دس میں انہوں نے دو نو وائی نہ جانے کیوں اور پھر دو ہزار چودے میں اس کے سیکویل دو نو وائی ٹو لائف ایز ای مومنٹ میں کام کیا دو ہزار بارے میں وہ سٹرنگز آف فیسن کا حصہ بنی دو ہزار سولے اور سترے میں انہوں نے کرمہ سے دل تو دیوانہ ہے ساتھی دو فلمیں کی دو ہزار سترے میں وہے وائیب سریز وائیب سرنگ سرنگھ لالاو لائف اینڈ سکرو آفس میں اپنی پہلے فلم کے ساتھ دکھائی دی حالانکہ ان وائیب سریز میں ان کی چھوٹی بھومی کائیں تھی ان کا حال یا پروڈیکٹ دو ہزار انیس میں فلم پانی پت تھی جس میں انہوں نے سکینہ بیگم کی بھومی کا نبائی لیکن فلم نے اچھا پردرسن نہیں کیا جنت امان نے انیس سو اٹھتر میں سنجے کھان سے ساتھ دکھی لیکن ایک سال کے بہتر ہی طلاق ہو گیا پھر انیس سو پچیچی میں انہوں نے سکھی ویواہک زیون کی آسا کے ساتھ مزر کھان سے دوبارہ ساتھ دکھی اس جوڑے کے دو بیٹے تھے جہان کھان اور ازان کھان ان کا دعویٰ ہے کہ مزر سے ساتھ دی ان کی زندگی کی سب سے بڑی گلتی تھی مزر نے انہیں ابنے کرنے سے روکا اور چاہتے تھے کہ وہ گرینی کے روپ میں گھر کے اندر رہے وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنا پیسے ور ابی نے کیریئر جاری رکھے ساتھ دی کے بعد جنہیں تمہان نے کافی کم فلمیں کی وہ کہتی ہیں کہ انہیں ان کے ساتھ کبھی خوشی محسوس نہیں ہوئی حالانکہ انہوں نے انیس سو اٹھانوے میں ان کی مرتیوں تک ان کے ساتھ اپنا رشتہ بنائے رکھا اب وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ممہ میں رہتی ہیں ان کے پاس بولی بوٹ میں کیریئر کی بہترین سنبھاؤنے تھی لیکن ان کی سادھی نے اسے پوری طرح سے نشٹ کر دیا تو دوستو یہ تھی جنت امان کی بائیوگرافی کی کچھ جلکیاں آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹس میں بتانا اگر آپ لوگوں نے ابھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے طرف سے آنے والے اسی طرح کے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتے رہے